بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ ایک بیٹروم بنا سکتے ہیں وہ بھی موبائل کے اندر ایپس میں تو اس سے پہلے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کرنا بہت زیادہ ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اور ساتھی ساتھ روم کا انٹیریر بتانا بھی بتا چکی ہوں یہ روم کی چار دیوانیں جو ہم نے کیسے بنائی اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں اب میں ایڈ فوٹو میں جا کر ایک روم بنانا آپ کو بتاتی ہوں جلدی سے تو قائز یہاں پہ میں نے ایک پکچر لی ہے اس پکچر کو میں تھوڑا شورٹ کر لیتی ہوں اور اس طرح سے لے آتی ہوں اور یہ میں نے فریم لیا ہے اس کو میں نے بیک گراؤنڈ ایریزر سے لیا ہے اس کو آپ نے اپنی یہ آپ کی روم کیعنی کے دیوار پہ ایک فوٹو فریم بن چکا ہے اب آپ نے ایمیج سرچ مین میں جانا ہے اس میں جا کر آپ نے یہاں پر بیڈ لے کر آنا ہے آپ نے ادھر لکھنا ہے کارٹون بیڈ ٹھیک ہے اس کو لے کر آنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بیڈ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے جیسے کہ یہ بیڈ ہے میں اس کو لے لیتی ہوں اس کو میں نے ڈاؤنڈلوڈ کر لیا اور ڈاؤنڈلوڈ کرنے کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک اور لے لیتی ہوں سوفا سیٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ کارٹون سوفا بھی آ چکا ہے اس کو میں ڈاؤنڈلوڈ کر لیتی ہوں ڈاؤنڈلوڈ کرنے کے بعد اب مجھے جانا ہے بیکگراؤنڈ ایریزر یہاں پر میں نے بیکگراؤنڈ ایریزر میں جانے کے بعد یہاں پر اپنا جو میں نے بیلٹ لیا ہے وہ لے کر آنا ہے اور اس کو گروپ کرنا ہے اور یہاں پر آٹو میں جا کر اس کا کلر ختم کر دینا ہے اور اس کو میں نے سیو کر لینا ہے یہاں سے فینش کرنا ہے اور یہاں پر ایک سوفا لے کر آنا ہے اس کو بھی مجھے یہاں پر آٹو میں جا کر اس کو ختم کر دینا ہے اور ڈاؤنڈ کر کے سیو کر لینا ہے اس کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے پیکس آرٹ ایپ میں جانا ہے پیکس آرٹ ایپ میں جانے کے بعد صوفا رکھ لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں بھی مجھے ایک بیٹ رکھ لینا ہے جو کہ اس طرح سے آپ اس کو اپنی مرچ سے چاہیں تو جیسے کرنا چاہیں ویسے کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آپ کا بیٹ کچھ اس طرح سے آئے گا اور صوفا بھی آپ روٹیٹ کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو بیٹ ہے اس کو آپ روٹیٹ کر کے اپنی مرچ سے یا کوئی سیدھا بیٹھ لے کر لانا چاہتے ہیں تو آپ سیدھا لے کر آ سکتے ہیں گلاس ٹیبل تو میرے پاس کچھ اس طرح کے ٹیبل آ جائیں گے تو آئے یہاں سے میں نے یہ بہلا ٹیبل لیا اور اس ٹیبل کو میں نے لاکر یہاں رکھ دیا تو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا کوئی سبھی ایک روم کا انٹیریر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی اچھے سمجھ آ گیا ہوگا یہ آپ پینجی فائلز میں چیزیں لاکر کیسے ایک بہت ہی زبردہ سے کارٹون کا بیک یوں روم بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں میسیج کر کے ایم بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ